بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ہی پینور پراؤں کو ہم سب کے اپنے چینل ککنوک اینڈ ویلوگز میں آج کی ہماری ریسپی جو ہے وہ زنگر برگر کی ہے جی ہاں پینور پراؤں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا توڑ ہم آج اس کی ویڈیو میں لے کر آئے ہیں واقعی آپ زنگر برگر 150 سے بھی کم میں گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی فرائر وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں سمپل ہی آپ اس کو کڑائی میں تیار کر سکتے ہیں تو جی امیڈیٹلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کلو تھائی لے لی ہے جو کہ تقریبا ہمیں سات سو روپے میں کلو ملی ہے اس تھائی کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر کے دھوکے ایک برطن میں لے لیا ہے اور ایک کلو تھائی کے ساتھ تقریبا دس زنگر برگر تیار ہو سکتے ہیں وہ بھی فولی لوڈڈ اور پوری تھائی والے اچھا جی اس کو ہم نے دھوکے رکھ لیا اب اس کو ہم تھوڑا میری نیشن کے لیے تیار کرتے ہیں میری نیشن کے لیے اس میں سب سے پہلے ہم ایک چمچ ایک ڈیڑھ چمچ نمک کا ڈال دیں گے نمک تھوڑا آپ نے لائٹ ہی رکھنا ہے تاکہ آپ کا ذائقہ جو ہے وہ ذرا اچھا رہے اور کی ایف سی سے میٹ کرے اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کو لگا دینا ہے ریڈ چلی پاودر تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم اس کو لگائیں گے یہ نمک سے تھوڑا زیادہ لگے گی تاکہ اس کو مطلب کہ تھوڑا سپائسی اور تھوڑا فلیور اچھا ہو جائے اچھا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں بلیک پیپر ڈالیں گے بلیک پیپر جو ہے وہ بھی آدھا چمچ تقریباً ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو لیمن جوس ہم نے تین چار لیمو کا جوس جو ہے رس تازہ فریش لیمو کا نکال کے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کرتے ہیں یہ جی لیمو کا رس ہم ڈال دیتے ہیں اور بھائیوں بہنوں اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس اپ کر کے تو یہاں پہ ہمیں زیادہ سپائسیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نمک ریڈ چیلی پاورڈر اور یہ جو ہے بلیک پیپر یہ لگا کے ہی صرف میرینیٹ کر دینا ہے اتنے سے ہی اس کا فلیور بہت زبردست اور شاندار ہو جاتا ہے اب ہم اس کے لیے کوٹنگ تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے ہم نے تقریباً تین پاؤ آدھا کلو سے تین پاؤ میدہ لے لینا ہے تین پاؤ میدہ جو ہے وہ ایک کلو گرام تھائی کے لیے کافی ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد جی ہم اس میں تھوڑے سپائسز ایڈ کرتے ہیں سپائسز میں اس میں بھی کالی مچ اور سرخ مچ اور نمک یہ تینوں چیزیں ہی یوز کریں گے ایک چمچ ہم نے اس میں ریڈ چیلی کا ڈال دیا اور ساتھ ہی ایک چمچ اس میں ہم تقریباً نمک کا ڈال دیں گے اور ان سبھی چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس اپ کر کے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو تھوڑی سبزیاں یوز کی ہیں اس برگر میں ہوتی تو نہیں ہے لیکن یہ اس کو ذرا لوڈڈ اور زیادہ ڈالیشیس بنا دیتی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ تھوڑی سبزیاں بھی یوز کر لی ہیں اچھا جی ٹائم آ گیا اس کی جو کرمز ہیں زنگر کرمز وہ بنانے کا تو ہم نے ایک تھائی اٹھائی اور اس کو اس میدے میں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے میدہ لگایا اور دبا دبا کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ ڈبل کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں کس طرح سے اس کو پریس کر رہا ہوں یہ چیک کریں جتنا زیادہ پریس کریں گے اتنے ہی اچھے کرم بنیں گے اور آپ کی بوٹی پھیل کے جو ہے یہ بہت زبردست اور شاندار ہو جائے گی اچھا جی اس کو ہم نے دوبارہ کوٹ کیا ایک بار پھر سے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پھر اچھی طرح سے اس طرح سے پریس کر کے اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اس کو ہم نے پھر سے دوبارہ میدے میں ڈال کے یہ چیک کریں میدے کو ہم نے ہلا کے ذرا نکال دینا تاکہ جو ایکسٹرا میدہ ہے وہ ہمارا آئل میں نہ جائے اور جو کرم بنے ہیں وہ ہی مطلب اس کے اوپر رہیں اچھا جی اس کو اچھی طرح سے پریس کرنے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تھوڑا کیمرہ ادھر کو کر کے یہ چیک کریں ذرا اس کو ہم نے جو ہے کوٹنگ کرنے کے بعد یہ اس شیپ میں آ گیا ہے اس شیپ میں آپ آئل ہم نے گرم کر لیا تھا تو اس کے اندر ہم نے ڈالا اس کو ایسے ہی اٹھا کے اپنے پیس کو تو یہ تھائی کا جو پیس ہے یہ ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے فرائی ہونے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دوسرے پیسز تیار کرتے جائیں گے اور اسی طرح آئل میں ڈالتے جائیں گے آئل ہمارا گرم ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہوگا تو کرم ہمارے جو ہیں وہ صحیح نہیں بنیں گے اب اس کو ہم نے اس کے اوپر آئل جو ہے یہ ذرا کڑا ہی ہماری چوڑے پیندے کی ہے تو اس کے اوپر ذرا میں آئل کا سپریٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے کرمز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹیل ہو جائے اچھا جی اسی طرح سے ہم نے دوسرے پیسیز بھی ہمارے تیار کر کے تو ساتھ میں ڈال لینے ہیں فرائی کرنے کے لیے تو اس کے لیے فرائر کی ضرورت نہیں ہے لیس انگریڈینٹس کے ساتھ جو ہے بہت شاندار بہت زبردست مارکیٹ سے کہیں زیادہ اچھا برگر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کا گھر کا صاف ستھرا اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا برگر آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اچھا جی یہ ہم نے تین پیس کی تقریبا جگہ تھی یہ تینوں پیس ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو سارے پیسیز جو ہیں ہمارے وہ فرائی کر کے رکھ لیں گے فرائی کرنے کے بعد پھر ہم برگر کی طرف برگر بنانے کی طرف جائیں گے جی اچھا جی یہ دیکھیں تقریبا کوئی پانچ سات منٹ فرائی ہونے کے بعد ان کا کلر بہت پیارا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور یہ بہت زبردست کرامد ہمارے یہ دیکھیں اس کا آئل جو ہے وہ اندر نہیں جانا چاہیے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ کوٹنگ کے اندر جو ہے وہ اپنے پانی میں ہی چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے اور اصل ریسپی ہی یہی ہے کہ چکن کوٹنگ کے اندر اپنے پانی میں ہی پکتا ہے تو اس کو ہم جو ہے سائیڈ چینج کریں گے اور سائیڈ چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اگر فلیم آپ کا زیادہ تیز ہوگا تو کرم ہمارا اوپر سے بلیک ہونا شروع ہو جائے گا اور گوشت جو ہے وہ ہمارا اندر سے ڈن نہیں ہوگا اس کو ہم سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو فرائی کرتے رہیں گے کوشش یہ ہی ہے کہ ہمارا کرم وہ کہیں سے کے بعد اس کو ہم نے کسی پلیٹ میں نکال لینا ہے پیسیز سارے ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے جی اپنے برگر کی طرف جو ہمارے برگر بن ہیں ان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس کے ساتھ مطلب برگر ہم نے کس طرح بنانا ہے یہ دیکھیں جی پیسیز ہمارے ماشاءاللہ ریڈی ہیں پیسیز ریڈی کرنے کے بعد جو ہماری ویجی ٹیبلز ہیں ان کا کچھا پن نکالنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں جی پیاز کو ہم نے چوڑے چوڑے رنگز میں کاٹ لیا تھا چوڑے رنگز میں کاٹ نے کے بعد اس کو ہم آئل ہلکا سا لگا کے تھوڑا تھوڑا فرائی کر لیں گے تاکہ کچھا پن نکل جائے اور یہ تھوڑا نرم ہو جائے اسی طرح سے تھوڑی شملہ مرچ جو ہے اس کے بھی میں نے گول رنگز کاٹ لیے تھے تو ان کو بھی اسی طرح سے ہلکا لکا فرائی کر لینا ہے تاکہ اس میں کچھا پن نہ رہے اور مطلب اس کا فلیور جو ہے وہ اچھا ہو جائے اسی طرح ان کو بھی فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ابھی ہم برگر بنانے کی طرف جائیں گے اپنا برگر جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھے ہمارے پیس ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے کتنے اپنا توا رکھ لیا ہے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگایا اور برگر جو ہے اس کو تھوڑا سا مایونیز لگانے کے بعد اس پہ پھلا کے تو اس کو سیکھنا شروع کر دیا لیں جی توے کے اوپر برگر کو سیکھا سیکھنے کے بعد اس کو مایونیز لگائیں گے اچھی طرح سے مایونیز جس بھی کمپنی کی آپ یوز کریں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لئے مایونیز کی ریسپی لے کے آئیں گے اور یہ ہے جی ہم نے برگر سیکھنے کے بعد اس کو مایونیز لگائی برگروں کے اوپر برگر برگر کیلے کیابیج کیلے اس کو ہم رکھیں گے تھوڑے سے اس کے جو پتے ہیں بندگوبی کے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو پھلا دیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ چلی گارلک سوس ڈالیں تھوڑا سا اور ساتھ میں اگر آپ ٹوماتو کیچپ یوز کرتے اور ساتھ میں ہم نے یہ آنینز دیکھیں جو ہم نے ابھی فرائی کیا تھے کتنے شاندار یہ نظر آرہے ہیں اس کو اس کے اوپر رکھ دیا رکھنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر اپنا زنگر کا پیس رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کتنا بڑا پیس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی مایونیز ڈالنے کے بعد اب ہم اس پہ کھیرہ اور ٹماٹر رکھیں گے تاکہ ہمارا ٹیسٹ اس کا اور مزید بڑھ جائے اگر آپ کچھی سبزیاں پسند نہیں کرتے تو بلکل نہیں ڈالیں یہ اپشنل ہے اس سے برگر کی لک بن جاتی ہے اور ایک ذائقہ بھی اس کا انہانس ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے اوپر ہم نے یہ سلاد کا پتہ رکھا سلاد کے پتے رکھنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے اوپر جو دوسرا برگر ہے اس کو سیکھ مایونیز لگا رکھ دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کیچپ اور مایونیز لگانے کے بعد دوسرے برگر کو ہم نے اسی پروسیجر پہ تیار کیا ہے اس طرح ہم اپنے جو سلاد کے پتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے انشاءاللہ شاندار لک برگر تیار آپ چاہیں تو کھیرے کا پیس بھی رکھیں اس برگر کے اوپر ہم نے یہ کور اپ کر دیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ برگر کی لک بہت شاندار بہت تیسٹی بہت زبردست ماشاءاللہ برگر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ہمبل سی ایک ریکویسٹ ہوتی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ